ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم تو نیو ویڈیو تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے کافی زبردست آپ لوگوں کے لئے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کچھ ٹرکس این ٹریفٹ آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں جسے آپ کر کے کافی زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی گیم پلے کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں سروائیب بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی شاک روکٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ٹرکس کی جانے بغیر کسی دیری کے ساتھ تو آپ لوگ بھی جلدی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے فرس ٹرک میں آپ لوگوں کو ایک ادت گاڑی چاہیے جو کہ سامنے گھڑی ہوئی ہے اچھا اس گاڑی کا یوز کر کے آپ بہت سی مزیدار ٹرک کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کو مین لوکیشن پر لے کے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس میں ہے کیا تو میں نے اپنے دوست کو بولا کہ ایک گاڑی لے آؤ اور میرے دوست دو دو گاڑیاں لے آئے ہیں یہاں پہ میں نے کہا یہاں پہ گھسا دو گاڑی اور میرے دوستوں نے جیسے میں نے بولا ویسے ہی بلکل گاڑیاں لگا دی اندر اور آپ لوگ بھی اسی طرح گاڑی جو ہے یہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں اپنے فرنس کو ایک دم شرک کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی ٹرک بتا کے ان کو کیا تھا اور یہاں پہ دیکھو آپ ایک دم جو نیک سے کس طرح آپ کا سر باہر نکلاتا ہے یہاں پہ آپ بیٹھ کے سروائی بھی کر سکتے ہیں انمی جیسے آئے اسے سپرائز دے کے ایک دم سے کیل کر کے جو ہے اسے بھائی بلکل شوکڈ کر سکتے ہو اس ٹرک میں آپ لوگوں کو سیمپل گاڑیاں یہاں کھلی کر دینی ہے ایک یا دو آپ کی مرضی ہے ایک گاڑی سے بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ میرے فرنڈ نے دو گاڑیاں کھڑی کر دی تھی یہاں پہ آپ فائر بھی کر سکتے ہیں ڈرائی بھی کلک کریں اور سیدھا ڈرائی بھی ہٹیں آؤٹ پہ کلک کریں اور سیمپل آپ اس طرح ہو سکتے ہیں کافی یونیک سی ٹرک ہے کافی ایزی بھی ہے جسے آپ کر کے کافی زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں گیم میں سروائیب کے دوران گرینڈ ماسٹر تک بھی آپ اسی ٹرک اپنا کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ٹرک بتانے والی ہوں جسے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہونے والا ہے یہ تو کافی یونیک سی ٹرک ہے مجھے خود بھی کافی ایزی اینڈ کافی یونیک سی لگی ہے تو آپ لوگوں نے کمیٹ سیکشن پر بتانے ہیں پہلی ٹرک آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے تو گائز چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ٹرک کی جانے تو یہاں پہ یہ ٹرک اپنانے کے لیے آپ لوگوں کو سیمپلی اپنا کریکٹر یہاں پہ چھوڑ دینا ہے اور بوم آپ لوگوں کو اس کریکٹر کو یوز کر کے نیچے آ جانے ہیں جس سے آپ کی ایچ بھی کم نہیں ہونے والی آپ لوگ شروع میں دیکھا میری ایچ بھی تھوڑی سیکم پہلے سے تھی کیونکہ اینڈ میں نے نیچے سے ڈامیج دے دیا تھا اور بھائی جیسے ہی میں نیچے آئی میری ایچ بھی ذرا بھی کم نہیں ہو اور میرا دوست دیکھ کے ایک دم بولے لگیا کہ ہم بھائی یہ کیسے کیے تمہاری ایچ بھی کیوں نہیں کم ہوئی وہ تو نیچے آ گیا تھا کہ اسے ریوائیب دے دوں گا لیکن بھائی جادو جادو ایسے جادو شروع شویریا گیمنگ آپ لوگوں کو سکھا سکتی ہے چلے چلتے ہیں اپنی نیکس ٹریک کے جانے یہاں کلوک ٹاور پہ یہ ٹریک ہونے والی ہے جس کے گاڑی کے دھرو آپ کا ٹیمیٹ ساپ کو بھائی دھکا دینے والا ہے اور جس کے دھرو آپ لوگ ایک دم جادو سے اندر جانے والے او مائی گوڈنیس تو میں جا چکی ہوں گیب ہو چکی ہوں اس گھر کے اندر جہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا لیکن ہم پہنچ چکے ہیں جادو کے دھرو دیکھ سکتے ہیں کیا ہی ٹریک ہے بڑی یونیک سی ٹریک ہے جہاں پہ آپ سروائیف کر سکتے ہیں ایزلی اپنا رینگ پش کر سکتے ہیں یہاں پہ باہر کے سائیڈ آپ لوگوں نے بلکل بھی فائر نہیں کرنا آپ ایلیمنیٹ ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اندر بیٹھ کے سروائیف کر سکتے ہیں اور ایزلی اس سے باہر بھی نکل سکتے ہیں اینمی بھائی ہو جائیں گے شوکٹ روکٹ بھائی کہاں ہیں بندے کہاں ہیں کہاں سے مارے ہیں یا کہاں ہیں بندے نظر ہی نہیں آ رہے تو میرے فرنس باہر کی جانب کھڑا ہوا تھا اور انہیں ہم بلکل نظر نہیں آ رہے تھے اور میں ان کو ایزلی دیکھ پا رہی تھی تو ہوئی بہت جنیئس سو ٹرک کھی اور اس سے آپ بلکل ہر طرف سے نکل سکتے ہیں اگر سامنے کے سےانڈ بننے ہیں تو آپ پیچھے کے سائے نکل جائیں اور اگری پیچھے کے سائیڈ بننے ہیں تو آپ صامنے کے طرف نکل سکتے ہیں آہ سکتے ہیں ایزلی یہاں پھے دیکھیں تو ہم لوگ ایزلی باہر نکل چکے ہیں بہت ہیلم سو ٹرک کھ ہے اس کے بعد آپ نے پانی کی طرف تیارنا ہے اور اس کریکٹر کو یوز کر لینا ہے دیکھو بھائی میرا بندہ جو ہے وہ بھاگنے لگ گیا ہوئی نا یونیک سو ٹریک ہے پھر دیکھ لو میرے جو ہے یہاں پہ بندہ ہزلی بیٹھ بھی سکتا ہے باغ بھی سکتا ہے دوڑ بھی سکتا ہے بھائی کچھ بھی کر سکتا ہے تو میرے جو ٹیم ایرز تھے وہ یہ چیز دیکھ کے کافی وہ ہوگا ہے مجھ سے پوچھنے لگے بھائی یہ کیسے کیا یہ کیسے کیا یہ کیسے کیا پھر دیکھ لو میں نے کہا جادو دیکھ لو گائز اسی کے ساتھ گائز آج کی ہماری لاسٹ ٹریک یہی تھی اور اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کریں thank you so much for watching اللہ حافظ بائی بائی